محمد قاسم علی صاحب نے پوچھا ہے اگر کسی کا چوری شدہ پیسہ لٹانے میں شرم محسوس ہوتی ہو یا کسی اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے ایسی صورت میں وہ پیسہ خیرات کر سکتے ہیں جب چوری کی اس وقت تو شرم نہیں آئی اور اب پیسہ لٹانے کے اندر شرم آ رہی ہے تو یہ عجیب قسم کی شرم ہے عجیب قسم کی حیاء ہے یعنی گناہ کے وقت میں شرم آنی چاہیے نا جس وقت پیسہ آپ چوری کر رہے ہیں اس وقت شرم آنی چاہیے اب اس شرم کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو پیسہ جس سے آپ نے لوٹا یا چوری کی ہے وہ پیسہ اسے ادا کریں شرعن واجب اور لازم ہے اگر آپ یہ پیسہ خیرات کریں گے آپ کو اس خیرات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ خیرات درست نہیں ہوگی یہ صدقہ درست نہیں ہوگا جس کا پیسہ لوٹا یا چوری کی ہے اسی کو ادا کرنا واجب اور لازم ہے کسی کمپنی میں ملازمت کرتے وقت ان کا پیسہ بغیر پوچھے استعمال کر دیا اور اب لوٹانے میں شرم یا نقصان کا خطرہ ہو تو اس رقم کو صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتے جس کمپنی کا مال لوٹا ہے چوری کی ہے اسی کو ادا کرنا واجب اور لازم ہے ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ اگر اپنے طور پر ہاتھ سے جا کر پیسے ادا کریں تو آپ نے لکھا کہ ایکسٹرا نقصان کا خطرہ ہے یا آپ کو شرم آنی چاہیے پہلے جو بات ہے اس میں شرم آنی نہیں چاہیے چوری میں شرم آنی چاہیے تھی بہرحال اگر آپ پھر بھی اپنی فیس سیونگ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ کسی طرح آپ کمپنی تک وہ پیسہ پہنچا دیں اور خود اپنے آپ کو اگر آپ شو نہیں کرتے تو ٹھیک ہے اس کے بچاؤ کی صورت ہے مثلا یہ کہ آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں مثلا یہ کہ کسی اور آدمی کے ذریعے سے بھیج دیں یا یہ کہ آپ ٹیبل کے اندر رکھ کر کے چلے جائیں یا یہ کہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں اس طرح کی کوئی بھی شکل آپ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جس میں آپ کی فیس سیونگ ہو اس کی گنجائش موجود ہے لیکن یہ پیسہ اسی مالک اور اسی کمپنی کو ادا کرنا لازم ہے